ہیلو جی ویلکم ٹو انادھر اپیسوڈ آف ڈرائیو آلانگ اور آپ لوگوں نے اتنا کوئی تنگ کر دیا نا میں کہیں بھی کچھ تصویر دکھ دال رہا ہوں میں اگر کھانے کے ساتھ بھی ڈال رہا ہوں تو نیچے لکھ رہا ہے بھائی حافظ صاحب کو بولاؤ تو بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے امیر کراچی جماعت اسلامی اور پوسٹر بائی آف جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب جو کہ میر کے کینڈیڈیٹ ہے اسلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک بھائی یہ سیشن ہے آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے تھوڑا تا گھبرا سکتے آپ کیونکہ بارشیں چل رہی ہیں حافظ صاحب ایک بات مجھے ایسی بتا دیں رانڈم آپ بارش کو کیا سمجھتے ہیں نیمت ہے کیا ہے بارش ہونی تو رحمتی چاہیے لیکن بس جو ہمارے شہر کے حالات ہیں اور جو گڑھیں اور جو سڑکیں اور جو گلیاں اس سے زحمت ہو جاتی ہے ورنہ تو بارش کو تو لوگ انجوائے کرتے ہیں بڑی آپ یہ کون سے شہر کی بات کر رہے ہیں ہاں یہ شہر شہر کی بات ہوتا ہے کون سے شہر ہے کراچی میں تو ایسا نہیں ہے کراچی میں ایسا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے سر جہاں جا رہے ہیں محمد کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کہ ہر سڑک پہ آپ نظر آ رہے ہیں سلام علام کرتے ہیں آپ دیکھ کے کہاں ہر کہتے ہیں اصل میں دیکھیں ظاہر ہے کہ کیا کریں پھر اب نہیں تو کب بات یہ ہے کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اس میں اب صرف آپ کو سڑکوں پہ اور اس پہ تصویروں کی صورت میں نہیں بلکہ لوگوں کی زبانوں پہ بھی الحمدللہ بھی یہی بات ہے کہ اب شہر کو جماعت اسلامی ہی ٹھیک کر سکتی ہے جیسے کہ پہلے کیا تھا تو ظاہر یہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی بلکہ اندر کی ایک تمنا ہے اب ایک امید ہے ورنہ اگر آپ یہ امید بھی نکال دیں اس سے شہر میں تو بچتا کیا ہے باقی کیچڑ غلازت گھڑے اور گندگی کے ڈھیر تو اس لیے بس ایک امید کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو گئے ہیں وہ ظاہر یہ ہمارے لیے بھی بڑی مشکل بات ہے یہ ہمارے لیے بھی بڑی آزمائش کی بات ہے کہ لوگوں نے ہم سے اتنی توقع رکھ لیے لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کی آواز بن رہے ہیں اور یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا بلکہ آپ نے دیکھا ہم مسلسل کئی برس سے لگے میں کوئی ایشو ہو کے الیکٹرک ہو نادرہ کا مسئلہ ہو لوگوں کی جو ہے وہ روزگار کے مسائل ہو پانی کا پروجیکٹ نہیں بن رہا کوئی ٹینکر مافیا کا راج ہے الحمدللہ جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بن رہی ہے تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آواز بنتا ہے اور وہ اپنی غرص سے زیادہ جو ہے ہماری غرص کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں اور جن کو ہم نے پہلے ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو اس لیے اب لوگوں کی آواز بن رہی ہے اس لیے یہ ایک یہ ایک نیچرل پروسس ہے اور یہ فیلڈ میں ہمارا ہونا ہے اور لوگوں کی آواز بننا ہے جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ صورتحال ہے بہرحال مشکل بات ہے آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے میں نے ناشتہ کیا تھا ابھی حضم کرواتا ہوں آپ کو گڑوں میں مار کے یہ دیکھیں کام شروع ہو گیا یہ دیکھیں میں نے جب ہی آپ کے سوال کی جواب کی وائے سے روک لی دکھا رہی یہ دیکھیں یہی حال ہے یہی حال ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں گڑے نہیں ہے گڑے میں کراچی بنا دیا گیا بلکل وہ جس طرح وہ تو مشتاق یوسفی نے ان کے گھر میں جب بہت ساری مرغیاں آ گئیں تو انہوں نے یہی بات کہی تھی نہیں کہ انہوں نے اتنی بیٹ کر دی تھی مرغیوں نے کہ کہیں کہیں جو ہے وہ سفید چادر بھی نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا بدنمہ چیز ہے جو نظر آ رہی ہے اچھا دیکھیں ابھی آپ میہر کے کینڈیڈیٹ تو ہیں آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے پریویئرز بہت سارے کام کیا جماعت اسلامی نے اگر میں کہوں تو نعمت اللہ خان صاحب کا نام آتا ہے کوئی بھی ایک فرنٹ مین ہوتا ہے جی ہوں جی تو جب ہم بات کرتے نعمت اللہ خان صاحب کی تو مصطفیٰ کامال کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی تو کیے ہیں اور میں نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں ابھی وہ بھی میر کے کینڈیڈیٹ ہے تو کیا چیز ایسے جو عوام ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہر کس کو ووٹ دیے جائے ایک نعمت اللہ خان جو کہ غیر اس وقت دنیا میں نہیں ہے جس کا پورٹفولیو آپ کے سامنے اور ایک جو کہ زندہ ہے ہمارے سامنے جو وہ کہہ بھی رہے ان کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی مصطفیٰ کامال صاحب کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہوں میں میں ہوں اس وقت جس نے کام کیا ہوا ہے اب آپ بتائیں کہ یہ کیا صحیح نہیں ہے نہیں یہ تو عوام بتائیں گے نا دیکھیں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی کلیم کرتا ہے تمہیں کہوں گے نہیں صاحب اس کا کلیم غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کس نے کیا کام کیا ہے اصل میں پارٹیوں کا معاملہ ہے نعمت اللہ خان صاحب ایک آدمی نہیں تھے وہ پوری جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی تھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کس حال میں ان کو شہر ملا تھا اور پھر باقی دوسروں کو کس حال میں شہر ملا اس میں بہت فرق ہے نا یعنی مطلب اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے یہ جس کو بھی ملے گی وہ ایک بہت مشکل وکٹ پر ہوگا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد وہ اس کو بلڈ کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے سب چیزیں مکمل کر کے دیتا ہے آگے کے پروجیکٹ کر لیتا ہے بنیادی چیزیں پوری کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرا آدمی آئے گا اس کا ایک کمفرٹ لیول ہوگا اور اس کے بعد اس کے لیے آسان ہوگا دوسرے پروجیکٹ کرنا نعمت اللہ خان صاحب کو تقریباً ملتا جلتا کراچی ہی ملا تھا جو اس وقت صورتحال ہے اس وقت بھی جو ایک کچھرہ نہیں اٹھتا تھا اس وقت بھی گندگی کے ڈھیر تھے اس وقت بھی بارشوں کے بعد سڑکیں ایسی طرح سے ٹوٹ جاتی تھیں اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مافیائی طریقے سے پورا سسٹم چل رہا تھا اور ایسے میں ایک ٹکڑے کے طور پر نعمت اللہ خان صاحب آگئے تھے اور جماعت اسلامی آگئی تھی اور یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں ایمکیوم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیک آٹ کیا تھا جس کی وجہ سے کیونکہ دوسرا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا مقابلے پر تو جن آبادیوں میں ایمکیوم تھی وہاں صرف جماعت اسلامی مقابلہ کرتی تھی یہ تو بعد میں فیشن ہو گیا ہے کہ جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو سبھی نکل آتے ہیں ورنہ تو اس وقت صرف جماعت اسلامی ہی مقابلہ کرتی تھی اور چونکہ وہ جماعت اسلامی ہی فیلڈ میں تھی اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بیڑ جاؤ ورنہ لیڑ جاؤ یعنی بائیک آٹ کیا تو ایسے تھوڑی کیا تھا بائیک آٹ بلکہ یہ کہا تھا کہ جس انگوٹے پہ جو ہے وہ نشان نظر آئے گا اس کو کار دیں گے تو اتنے بڑے تھریٹ کے ساتھ یہ ایمکیوم نے کہا تھا اور کون کہہ سکتا تھا اس وقت ابھی تو کہہ سکتے ہیں ہم تو اس وقت کہہ دیتے تھے جو کہنا تھا اب ہم زیادہ ان کو جس کا کرنا بھی نہیں چاہتے کہ اب وہ ہو گیا جو ہو گیا بہرحال خیر تو اس سب کے باوجود ہم کھڑے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کامیابی ملی اور جب کامیابی ملی تو یہ شہر کی کامیابی بن گئی تو دیکھیں یعنی وہ ساری گاڑیاں کہ جو پڑی ہوئی تھیں اور ڈیزل کی پرچیاں بنتی تھیں جیسا آج کل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کہ جو فنڈز ادھر سے ادھر ہوتے تھے اس سب کے باوجود کام شروع کیا چار پہ چہرب روپے چہرب روپے بجٹ تھا پورا اس وقت کی کی ایم سی کا ٹھیک ہے کچھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملتے چلے گئے لیکن اس کے باوجود وہ بجٹ جو ہے چار سال میں بیالی سرب روپے پہنچا دیا آپ دیکھیں پانی کا کے تری منصوبہ اپنے دور میں مکمل کیا سو میلین گیلن دس کروڑ گیلن اور یہ سوال بنتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا منصوبہ کیوں نہیں بن سگا اگر ایک منصوبہ نعمت اللہ خان اپنے دور میں مکمل کر کے گئے اور کے فور کے لیے فیوری فیزیبلیٹی کے لیے کمپنی بھی ہائر کر لی تو یہ سوال بنتا ہے کہ اس کے بعد کے فور کیوں نہیں بنا اور کے فور جو جس تدریج کے ساتھ بننا تھا پہلا مرحلہ تو تیہ ہو جاتا جبکہ نعمت اللہ خان صاحب کو جو سٹی گورمنٹ ملی تھی اس سٹی گورمنٹ میں صوبائی حکومت ان کے پاس نہیں تھی بفاقی حکومت ان کے پاس نہیں تھی اتنی بڑی تعداد میں ایمین ایز ایم پی ایز نہیں تھے سینیٹر نہیں تھے گورنر ان کے نہیں تھے وہ جو پروجیکٹ افتتہ کرنے جاتے تھے اس کے اوپر دوبارہ سے افتتہ ہو جاتے تھے عملہ جو پورا کا پورا کیمسی کا تھا وہ تقریباً ایک پارٹی کا تھا اور اس سب کے باوجود اسی عملے سے کام لینا انہی بیروکریٹ سے کہ جو پچھلی عادتوں کے پڑے ہوئے تھے ان سے جو ہے وہ کام لے لینا بہت بڑی بات تھی یہ صحیح ہے کہ مشرف صاحب کا اپنا سسٹم تھا انہوں نے کچھ سپورٹ کیا لیکن میں ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مکمل وہ سپورٹ مشرف صاحب کی نعمت اللہ خان کو حاصل نہیں تھی جو اس کے بعد کے عدوار میں حاصل تھی دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے جو ٹرانسفرمیشن کی تھی اس میں تو دو سال لگ گئے تھے مختلف محق میں نعمت اللہ خان صاحب کو ملتے ملتے تو اس لیے بہت فرق ہے دونوں میں اور جب سڑکیاں ہی نہیں اندر کی گلیاں بھی ایٹی نائنٹی پرسنٹ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بن گئیں اندر کی گندی گلیاں جن کو ہم کہتے ہیں اس مامدہ علاقے جو ہوتے ہیں نہیں گلیاں جو ایک تو سامنے کی سارت ہوتی ہیں پیچھے جس میں کچھرا بھیگتے ہیں لوگ اس کو گندی گلی کہتے ہیں نا کراچی میں تو یعنی جس کو چھوٹی گلی کچھرا بھیگنے والی گلی کچھرا بھیگنے والی گلی اس کی سی سی فلورنگ تک کر دی اٹھارہ موڈل پارک بنا دی ہے تین چار سو پتہ نہیں پانچ سو کے قریب چھوٹے پارک بنا دی ہے ٹھیک ہے فلائی ورز بننا شروع ہو گئے کچھ کمپلیٹ ہو گئے دس بارہ ٹھیک ہے انڈر پاسز بننا شروع ہو گئے پیکیج لے کے دے دیا بڑی مشکل تھے لڑ جگڑ کر وفاق سے اور اسٹریک ہولڈر سے ٹھیک ہے نا اور پانی کا میں نے بتایا منصوبہ مکمل ہو گیا سیوریج کے لیے جو ہے وہ کام شروع ہو گیا جو گاربیج اسٹیشن سے وہ پراپر ورکنگ کرنا شروع ہو گیا صفائی سترائی کا پرفیکٹ نظام بن گیا تو یہ سب جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ مشرف صاحب نے بعد میں امکیوم کو دے دیا اور وہ الیکشن جو دوسرا تھا وہ تو امکیوم کی موجود کی نعمت اللہ خان صاحب جیتنے جا رہے تھے لیکن ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت اینارو ہوا تھا پیپس پارٹی اور امکیوم کے ساتھ جس کے بعد کئی ہزار لوگوں کو چھوڑا گیا تھا ظاہر ہے کہ ایک تاریخ باب ہے وہ کراچی کی تاریخ کا مگر اس میں میں نے بھی اس وقت اتنی عقل تھی نعمت اللہ خان صاحب نے ایکسپٹ کیا تھا وہ ہار نہیں وہ ہارٹ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا ہارٹ دیکھیں ایکسپٹ کیا کرنی تھی سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ آپ نے سب جگہ پر قبضے کر لی ہے اب اس کے بعد وہ اور کیا کرتے وہ رہا شام کو ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جو جیت گیا وہ کام کرے انہوں نے تو یہ والی بات کہی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس الیکشن کی اوپر پراپر طریقے سے قبضہ کر کے ان کو دیا گیا تھا اور یہ اگر اس وقت نہیں ہوتا تو شہر کا حال آج یہ نہیں ہوتا دیکھیں پروجیکٹ ضرور بنے لیکن کاؤسٹ اس کی چار گناہ اور پانچ گناہ بڑھ گئی اچھا میں اکیلا مصطفیٰ کمال کو تو نہیں بلیم کر رہا اس کی اس لیے کہ مصطفیٰ کمال کچھ بھی نہیں تھے سوائے امکیوم کے وہ ایک فرد تھے لیکن امکیوم دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب کو تو جماعت اسلامی نے بہت لیبرٹی دیوئی بہت زیادہ ان کے اوپر اعتماد کیا ہوا تھا امکیوم کا تو یہ اسٹائل ہی نہیں تھا کہ جس میں وہ کسی کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کریں وہاں تو بالکل ہر چیز پارٹی کرتی تھی تو مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بہرحال ایک مشکل کام بھی ہے کہ وہ اگر اپنے کامیابی کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو ساتھ میں امکیوم کی بات کرنی چاہیے اور اگر اس وقت جتنی بھی خرابیاں ہوئیں تو وہ ظاہرہ ایک مشکل وکٹ پہ ہیں وہ امکیوم کا حصہ نہیں ہے لیکن بہرحال میں ضرور کہوں گا کہ اسی زمانے میں پھر بہت بڑے پیمانے پر چین ایکٹنگ ہوئی ظاہرہ امکیوم اس پر پوری طرح سے ملوث تھی پارکوں پر قبضے ہوئے کھیل کے میدانوں پر قبضے ہوئے چارچ پارکنگ ختم کر دی تھی نحمد اللہ خان صاحب نے وہ دوبارہ لگنا شروع ہوئی اسی طرح پارکوں کے اوپر کوئی تقریب نہیں کرنے دیتے تھے وہ کلہ نہیں گاڑنے دیتے تھے وہ سارے کام پھر شروع ہو گئے قبضے شروع ہو گئے اور یہ شہر جو ہے پیچھے کی طرف چلا گیا پروجیکٹس وہ ضرور جو کیری فارورڈ ہوئے تھے وہ کچھ مکمل ہوئے لیکن آٹھ کروڑ کی چیز اٹھائیس کروڑ میں ہونے لگی ظاہر ہے اس میں کئی سٹیپ بن گئے تھے کہاں کہاں بھیجنا ہوتا تھا در مشکل میں ہوتے سب لوگ ایسی بات نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کراچی جو ہے جو ماسٹر پلان تھا جس کے مطابق کراچی کو آگے بڑھنا تھا مطلب ماس ٹرانزٹ پروڈرام میں پھر کیا ہوا مجھے بتائیں نا نحمد اللہ خان صاحب تین سو باسٹ گرین بسیں لے آئے تھے وہ کہاں گئی کوئی پوچھے نا تین ہزار بسیں ہو جانی چاہیی اگلے چار سال میں تو تین سو باسٹ بھی چلی گئی ہمارے حادثے آپ مجھے بتائیں سرکولر ریلوے نائنٹیز میں ایمکی ایم کے پیک کے زمانے میں جب ان کا یعنی سب کچھ تھا تو یہ سرکولر ریلوے بند ہو گئی تھی نائنٹیز میں ہی ہماری کیٹی سی بند ہو گئی تھی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا ان کی پوری طاقت ان کی ہر حکومت میں شمولیت کے باوجود کراچی کے تمام ادارے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئے اور جو کئی ایسی تھا ہمارا وہ بھی پرائیوٹائز مشرف صاحب اور ایم کیوم نہیں کیا تھا اور آج تک ہم بگت رہے ہیں اس کو تو اس لیے حقائق کا سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میں کوئی کمپیریجن نہیں کر رہا میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ جن حالات میں نمت اللہ خان صاحب نے کام کیا وہ ایکسٹر آرڈنری خراب حالات تھے اور انہوں نے بنا بنایا شہر جو ہے وہ آگے رکھ کر دے دیا تھا اور لیکن اس کے بعد شہر پیچھے گیا ہے شہر آگے نہیں گیا یہ بات سب مانتے ہیں اور ابھی جو آپ کے سامنے حالات ہیں وہ وہی والے حالات ہیں کیونکہ پاپلیشن بھی بڑی ہے آپ تو بڑی ہے آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور آپ بلڈنگیں دیکھیں ساری ورٹیکل کھڑی ہو گئی ہیں دیکھیں ورٹیکل بلڈنگیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آبادیاں بڑھ جاتی ہیں تو ایک پروسس کیا جاتا ہے اور اس پروسس کے تحت ورٹیکل بلڈنگیں بڑی بڑی سرکوں پر یا ان پر کیر کرتے ہیں نمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا بلڈنگیں بن رہی تھیں ان کو ریگولرائز کیا انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کیا لیکن اس کے لئے بائی لاؤز بھی تے کیے ہوا یہ کہ بائی لاؤز کے اوپر عمل نہیں ہوا اور مطلب زبردست قسم کی جو ہے وہ غیر قانون طور پر تعمیرات ہونا شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے آج خمیز بہران کا شکار ہیں الحمدللہ وہ پورا ایک طریقے کار کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے چل رہے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اس وقت ہے اس وقت تو بہت چنگچی ہماری سب سے بڑی اعیاشی کیا ہے چنگچی پرک ٹرانسپورٹیشن وہی ہے نہیں ہے نا آپ بائک ہیں بیالیس لاک بائک ہیں تقریباً اندازے کے مطابق کراچی میں کیوں ہے بھئی اگر یہاں پر لائٹ ریل سسٹم چلے جس کے لئے افرٹ کی گئی جس کے لئے خان صاحب نے بڑی محنت کر کے کمپنی بات بھی کر لی سب کچھ ہو گیا میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بار بار آر انٹرویو میں یہی باتیں ہوتی ہیں تو اس لئے اگر وہ لائٹ ریل سسٹم کے پانچ کوریڈور بنتے اور سرکولر ریلوے سے انٹرکنیکٹ ہوتا اور یہ حکومتیں اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں تو آج کراچی یہ تھوڑی ہوتا آج ریڈ کے اٹڈیاں تھوڑی تنوارہ ہوتے بچے اور عورتیں اور مائیں اور پہنیں آج جو ہے وہ کراچی اینیسٹی کے پوائنٹ سے گرگر کر بچیاں تھوڑی ہلاک ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری قسمت میں یہی ہے کیا ہم تو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن برباد ہوا نا شہر پیچھے کی طرف گیا آگے نہیں بڑھ سکا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی جب اگر آپ میئر بنتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں یہ جو کالٹی لائف ہوتی ہے دیکھیں میرے لئے پریولیج پتا ہے کیا ہے گاڑی سے زیادہ میرے لئے پریولیج ہے کہ میں ہی واک کروں گا صحیح بات کیونکہ دیکھیں میر کے پاس ابھی اس چیز کے اختیارات نہیں ہیں پولیس کے یا کسی اور چیز کے تو اسٹریٹ گرائم کا حل کس کے پاس ہے دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ پولیس کے اختیارات میر کے پاس نہیں ہیں اور بہت سارے اختیارات نہیں ہیں جو پہلے تھے لیکن اس کے باوجود شہر کا کوئی والی باری سونا اور جس پر شہریوں کا اعتماد بھی ہو منڈیٹ بھی ہو اور وہ شہر کو اون بھی کرتا ہو تو گریجویلی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر کراچی کا میر یہ دیکھیں آپ نے لال بس جاری ہے یہ لال بس جاری ہے یہ آٹومیٹک سسٹم ہے بارش پانی جتنا ہی بارش آتا ہے اور جب پانی آتا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے بھرائے نا آپ کو جی بلکل بلکل تو پھر یہ بند ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو چودہ سال میں دو سو چالیس بسوں کے نام پر تقریباً آئی ہیں چالیس پچاس ٹھیک ہے اور اس میں بھی اس کے پائران نیچے ہیں کسٹرمائز کر کے نہیں بنایا گیا اور یہ پانچ ہزار آرب روپے کے ترقیاتی بجٹ اور سیکڑوں ہزاروں روپے کے ٹرانسپورٹ کے بجٹ اور تعلیم کا بجٹ اتنا اور صحت کا یہ چودہ سال کی کار کرتی گی ہے اس میں سے جو بسیں آئی ہیں یہ بھی بارش میں بند ہو جاتی ہیں گرین لائن بھی بند ہو جاتی ہے جیسے بارش شروع ہوتی ہے گرین لائن بند کر دیتے ہیں تو پھر یہ عوام کیسے جائے تیٹھتے ہوئے ہاں تو اس کے بعد جو ہے وہ کشتیاں وہ آج کل الوی صاحب والی کشتی آنی رہی ہے اچھا ایک سوال پوچھتا آپ کے بڑے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں بڑے آئرم نارن کر کے آئے ہیں میری شرٹ پہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گرپل آئیٹ ڈی دیا اب میں کیا کروں کامرہ چارج کروں گاری میں ہم جو نا موبائل چارج کر رہے ہوتے آپ یہ اس کا حل بتا ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا حل کیا ہے مطلب بل جو نا اتنا کوئی غزب کے بل آرہے ہیں میں لیٹرلی اگر آپ کو بتا دوں کہ میرے جنریٹر کا جو پیٹرول ڈالتا ہے اس کا کتنا بل ہے ایک تو جنریٹر کا بل دو آپ جو پیٹرول کا بل اس کے بعد پھر آپ کے مزید جو جو بل آیا تھا ہمارے پر الیکٹرسیٹی کا اس میں کوئی کم ہی نہیں بڑھے جا رہے ہیں اچھے یونٹس کم ہو رہے ہیں اوپر سے لوڈ شیڈنگ تو یہ اس کا حل ہے آپ کے بات جماعت اسلامی کیا بات ہے بھائی جماعت اسلامی کے بات سیدھا حل ہے اور جو بات ہم پچھلے پانچ سال سے چیخ چیخ کا کہہ رہے تھے اب تو وہ تمام دنیا کے سامنے آگئی ہے کہ یہ جو کے الیکٹرک ہے کے الیکٹرک تو ہماری کمپنی ہے یعنی اس کا نام پہلے کہ یہ سیتھا بادنے کے الیکٹرک کیا اس کو بیچا گیا تھا کھمپوں کی قیمت کے برابر سولہ عرب روپے میں اور یہ بیچنے والے بھی کون تھے ہمارے ایم کیوم کے دوستے اور اس سے زیادہ تو میرے خواہد ہے جو تارے ہیں اس سے ریکاور کر لیا ہوگا بیچ کے انہوں نے کیونکہ تامبی کی تارے اب کہیں نظر نہیں آتی جی تامبی کو کر کے انہوں نے الیمونیوم سے ریپلیس کر دیا حالانہ کہ دنیا میں کسی بھی بچے کو آپ جب پڑھاتے ہیں بنیادی دو پر فیزکس پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز تو وہ بتاتا ہے کہ سب سے اچھا کنڈکٹر جو ہے وہ تامبہ ہوتا ہے اب وہ انہوں نے ایک کام کیا پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو ایگریمنٹ تھا وہ تو پہلے ایگریمنٹ ہی سامنے نہیں آتا تھا جو ایگریمنٹ تھا لیکن جب بعد میں سامنے ہے کوٹ پورٹ میں ملک گئے تو اس کے بعد پتا چلا کہ اس ایگریمنٹ پہ یہ دیکھیں چنگچی والا نے گیا تھا جہاں اس کا پہلا پہیا نگل جا وہاں سے ہی نکال دیتا ہے یہ ان کا اصول ہے اب وہ جو کے الیکٹرک والے ہیں اب وہ تین سو ملین ڈالر کی انہیں انویسمنٹ کرنی تھی یا جو بھی چیزیں تے ہوئی تھی ان کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا الٹا جو ہے آپ نے صحیح کہ انہوں نے تامبہ کتار چوری کر کے اس طرح سے ریپلیس کر کے اس سے کمایا انہیں جنریشن بڑھانی تھی تھی ہوں سمجھ لیں کہ تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ جو ہے ساریفین میں اضافہ ہوا ہے ایٹی ٹو پرسنٹ جس اس وقت اٹھارہ لاکھ ساریفین تھے اب تیس لاکھ سے کہیں زیادہ ہیں ان ایٹی ٹو پرسنٹ ساریفین کے مقابلے میں جو جنریشن میں نہیں بجلی کی پیداوار میں جو اضافہ کے الیکٹرک نے سترہ سال میں کیا ہے وہ صرف جو ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں پرائیوٹائز کیا کیوں تھا بھر یہ تو یہ کہہ کر کیا تھا کہ ایسی کی پرفارمز بہت خراب ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کام نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مزدور یوں نہیں کرتے یوں نہیں کرتے تو ہم اس کو پرائیوٹائز کر دیں گے تو بیٹرین ہو جائے گا بیٹرین ہو گیا بیٹرین یہ ہوا کہ پارٹیوں کے بڑے اچھے اچھے لوگوں کے رشدار بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر رکھے گئے بیٹرین یہ ہوا کہ اسکری ونگ کے لوگ ریکاوری افسر بن گئے بیٹرین یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آئی بی سیز جنہیں کہتے ہیں جہاں کسٹمر سروس سینٹر جو ہوتے ہیں ان کو ایسا بنا دیا زبردست قسم کا کہ ایک آدمی جا کر پریشان ہو جائے کام اس کا نہیں ہوگا پریشان وہ بہت ہوگا سواہ اس کے ایک مجھے آپ بتائیے کہ انہوں نے جنریشن میں اضافہ نہیں کیا ٹرانسمیشن سے ہی نہیں کی ڈسٹریبٹین ہی چیزیں ہوتی ہیں بجلی کے لیے اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی ان کو پکڑنے والا تھا کوئی ان سے پوچھنے والا تھا جو پوچھنے والے ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے اس میں 26% شہر ہیں ابھی 26% شہر والی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کہتی اور سوویین گارنٹی بھی گورنمنٹ دیتی ہے تو ہر گورنمنٹ میں لوگ موجود رہے ہیں شروع میں ایمکیوم اور مشرف سطاب کی حکومت تھی وفاق میں اور صوبے میں اس کے بعد پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کی حکومت تھی وفاق میں اور صوبے میں اس کے بعد نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت تھی اور ایمکیوم اس میں شامل تھی اور اب بھی ایمکیوم وفاق اور صوبے دونوں میں شامل ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ یہ ساری پارٹیاں حکومت کرتی رہی ہیں لیکن کسی ایک پارٹی نے کہا الیکٹرک کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کیا ان کو تھریٹ کیوں نہیں دیا ان کا فارنزک آرڈٹ کیوں نہیں کیا ابھی تقریباً بیالیس عرب روپے سے لے کر پچاس عرب روپے تک یہ عرب روپے این والے نہیں ہیں علف والے ہیں ٹھیک ہے نا پچاس عرب روپے کلاوبیک قمت کے پیسے ہیں جو کراچی کے شہریوں کو واپس ہونے چاہیے کراچی جی نوردن ایریا میں ہم آگا ہے جہاں جہاں آپ جھٹکے لگیں گے فور ویل ڈرائیو سٹارٹ کرنے ہیں خیر سوری آپ بولنے تھا میں کیا بولوں بات یہ ہے کہ نوہا ہے نا یہ تو آپ ایک بات بتائیں کیا جماعت اسلامی کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک کو ختم کر کے ختم نہیں کرے گی بہت سارے ڈسٹرک میں الگ الگ آپ کی پاور ڈسٹریبیشن ہوگی جماعت اسلامی کے پیش نظر یہ بات ہے دیکھیں ہمارے ڈومین میں یہ بھی نہیں ہے لیکن ظہرے کہ اگر شہر کا الیکٹرڈ میر ہوگا تو وہ بیٹھے گا نا مختلف فورم میں وہ یہ بتائے گا نا کہ بھائی اب ان کو چھٹی کرو ان کی منپولائز جو لائسنسے وہ ختم کیوں نہیں ہوتا پھر جسٹریفیکیشن دینی پڑے گی نا ابھی تو آپس میں ہی بات کر لیتے ہیں نا یہ لوگ اچھا اس میں سب کا اتحاد ہے ماشاءاللہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی کتنی لڑائی ہے بیپس پارٹی ہیں لیکن کیا الیکٹرک کے مسئلے پہ سب کا بڑا قومی یک جہتی ہے اور کوئی کیا الیکٹرک کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا آپ بتا دیں مجھے اگر کر سکتے ہیں کسی نے اگر کی ہو تو بتا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یک جہتی جو ہے یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے اگر دھندہ ٹھیک چل رہا ہو اچھا آپ ایک بات بتایا حافظ صاحب ابھی تو بڑے آپ کی کیمپینز بڑی چل رہی ہیں اور جہاں دیکھو آپ نظر آ رہے ہیں اب ریالیٹی کی بات کرتے ہیں آپ ووٹرز کو کس طرح نکالیں گے دوسری چیز یہ جو ڈی لیمٹیشن والی جو ایک چیز ہم نے سنی ہے ہم نے دیکھی ہے جو بٹوارہ ہوا ہے یوسیز کا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے نقصاندج ثابت ہوگی الیکشن میں مگر پھر بھی آپ کو امید ہے یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں ساری پہلا کام شروع ہوتا ہے ووٹر لسٹوں سے ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں تقریباً 30% ووٹرز وہ ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنے تو یہ فیڈبیک ملتا ہے کہ وہ تو وہاں رہے تھے ہی نہیں ہیں یا جن کے ووٹ وہاں ڈلے ہوئے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں یا جو موجود ہے اس کا ووٹ ٹرانسفر کر دیا گئی ہے 30% to 40% اس وقت یہ صورتحال پورے شہر میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس ایک انتہائی فضول قسم کی ووٹر لسٹ کے ساتھ اپلیکشن میں جا رہے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ موبین کے ڈھائی سال ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے انہوں نے شہر کو کوئی میر نہیں دیا ہوا اس بنیاد کے اوپر کوئی چاہے تو دس سال تک بھی بائیک آٹ جاری رکھ سکتا ہے کہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اگر ووٹر لسٹیں درست نہیں ہوتی ہیں دیکھنے میں بات جائز نظر آتی ہے لیکن کیا الیکشن نہیں کرنے چاہیے جب یہ ووٹر لسٹیں درست کرنے کیلئے میرے حضرت ہونے چاہیے کیونکہ ہر دفع گیپ آجاتا ابھی دو سال کے بعد ہو جائے دیکھیں اچھا اس کے بعد آجائے یہ اس پر سب چیختے رہے ہم بھی چیختے رہے آپ کوٹ میں لے کر گئی ہے کیس بھائی ساہر ہم تو کوٹ میں ہر چیز لے کر گئے ہیں اور ہم نے ہر چیز جو ہے وہ بات کی کہ بھائی جان یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی بھی تازہ ترین ہم کوٹ میں گئے ہم نے ان سے یہ بالی بات کہی کہ سیاسی ایڈمیسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے ووٹر لسٹ نے درست نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپے ہوئے ہیں وہ انسیکیور ہیں اس وقت اور فلا فلا چیزیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اس وقت بھی تازہ ترین جو تھا وہ ہم گئے لیکن اس کے باوجود ہم نے کوٹ میں کیا پلی بنایا کہ الیکشن آپ وقت پہ کروائیں الیکشن سے نہیں بھاگنے دیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کو بنیاد بنا کر آپ الیکشن سے تو فرار حاصل نہیں کر سکتے نا جبکہ وہ پارٹیاں جو یہ بات اب بہت زیادہ کر رہی ہیں وہ پہلے کہاں تھی ہر حکومت کا حصہ رہنے کے بعد کراچی کا یہ حق کیوں مارا جاتا رہا اور پیپرز پارٹی نے کیا ڈیلیمیٹیشن ٹھیک کر دی تھی کہ اب یہ جا کر گود میں بیٹھے ہوئے اور جگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس پورے عرصے میں جب پی ڈیلیم کا چکر چلا تو آپ تو کہتے ہیں اس وقت تک ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے جب تک آپ یہ مسئلہ فوری طور پر حل نہیں کر دیتے آپ نے تو ایک وزارت کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا آپ نے دو وفاقی وزارتیں پکڑی اور ایک اور وزید پکڑی اور گورنر کی سمری بھیج دی اور آپ نے ایک وقت پھر کراچی کو بھیج دیا تو بجائے اس کے کہ ان پوائنٹس کو آپ اپنی پارٹی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں جماعت اسلام یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت سے جتنا لیا جا سکتا ہے اس کی سٹرگل کی جائے کوشش کی جائے اور پیر رکھنے کی جگہ مل جائے اور عوام کا منڈیٹ موجود ہو تو انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کر ان سے سب چیزیں چھینیں گے اور یہ چیزیں سب ٹھیک کروائیں گے لیکن ہمارے پاس اس وقت کوئی دوسری چوائس نہیں ہے اگر یہ دو تین سال تک اسی طرح پینڈنگ کرتے رہے لوگ مل جل کر اور کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے تو یہ الیکشن تو پھر نہیں ہوں گے اس لیے کہیں سے تو آپ کو آغاز کرنا ہے نا تو ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ شروع کریں اور انشاءاللہ ان کی یہ جو غلط ڈیلیمیٹیشن ہم اس کو بھی شکست دیں گے اس کی دیکھیں ایک سبب ہے ایک سبب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے گوٹ ہیں یا سندھی سپیکنگ ہیں یا بلوچ ہیں جس طرح سے انہوں نے منیجمنٹ کی ہوئی ہے یہ سمجھتے ہیں ان کی جیب میں اور اب یہ شعور جو ہے نا سندھیوں کے اندر اور بلوچوں کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے نام پر کھیل رہے ہیں یہ ڈیلیمیٹیشن میں ہمارے گوٹوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنے نمبرز حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں اس گوٹ کے حالات تو نہیں بدلتے ان کی راستے کا حالات اسی گلیوں میں وہ چلتے ہیں گوٹ کے لوگ بھی سندھی بھی چلتے ہیں ماجر بھی چلتے ہیں بلوچ بھی چلتے ہیں پختون پنجابی کشمیری ہزارے وال سرائے کی سب چلتے ہیں تو اب سب لوگوں کے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ یار یہ زبان اور لسانی بنیادوں پر ہم پارٹیوں کو پسند نہیں کریں گے کہ سندھی ہوگا بلوچ ہوگا تو پیپلز پارٹی میں ہوگا اور ماجر ہوگا تو ایم کیوم میں ہوگا اس کی قیمت تو ہم نے بہت عدا کر دی ہے اور جماعت اسلامی کا یہ اتنا بڑا سٹرونگ میسج ہے کہ اس نے بہت زیادہ پیپلز پارٹی جس کو اپنی جیب میں سمجھتی ہے نا ان کے اندر شعور پیدا کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیار ان سے جان چھوڑا ہو تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے گلے پڑے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو وہ ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے حساب کتاب بنا لیا پورا وہ حساب کتاب اب نہیں چلے گا تو اس لیے میں ظاہر ہے کہ عوام کے سامنے ہی ہم اپنا مقدمہ لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنا کریکٹر پیش کریں اپنی دیانت پیش کریں اپنا ماضی کا کام پیش کریں اور جو شہریوں کی ہم آواز بنیں وہ لے کر ہم جائیں اور اس کے بعد ہم کامیابی حاصل کریں تو مشکل ضرور ہے میں نے آپ کو بتایا ووٹر لسٹوں سے لے کر آروز کے تقرر تک پولیس کے استعمال سے لے کر ڈیلیمٹیشن تک سب کچھ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے لیکن کب تک ہم جو ہے وہ یہ کرتے رہیں گے اور ہم اپنے بنیادی حق سے محروم رہیں گے یہ ہمارا پلی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور مین چیز ایک رگنگ بھی آج کل ہم لوگ سنتے ہیں یہ سب پری پول رگنگ ہے یہ مطلب اسمارٹ رگنگ ہے یہ انجینئرنگ ہے یہ انجینئرنگ ہو گئی پری پول رگنگ ہو گئی اب ہم تو الیکشن کمیشن کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی کیسے ممکن ہے کیا بلدیاتی الیکشن کر رہے ہو اور ایڈمینسٹریٹر کا تقرر سیاسی بنیاد پر ہوا ہوئے لیکن ہوا ہوئے نہیں کر رہے ٹھیک لیکن چلیں پھر بھی لڑیں گے دیکھیں گے سیاست سے یاد آیا سپوز کریں اگر مجھے الیکشن لڑنا ہے کسی چیئرمن کا یا یوسی کا اور میں جماعت اسلامی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں تو کیا اس کا پروسیجر کیا ہے آپ لوگ کی سیلیکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کس طرح آپ کو کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کیا میں بن سکتا ہوں چیئرمن یا مجھے جماعت اسلامی کے پورے ایک پروسیجر سے گزرنا پڑے گا لیکن پروسیجر تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے اور اس کا حق ہے ظاہر پروسیجر کے بغیر تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کہیں میں لڑنا چاہتا ہوں اور ہم کہیں کہ آجاؤں لیکن ہم نے یہ بات اس مرتبہ کہی لوگوں نے کہا پارٹیوں کے ساتھ الائنس کریں ایڈجسمنٹ کریں ہم نے کہا ہم عوام کے ساتھ ایڈجسمنٹ کریں گے ہم اچھی برادریوں کے ساتھ کریں گے ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ایڈجسمنٹ کریں گے اور ہم اپنے کارکنوں سے کہا کہ دیکھو یار یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے صرف کارکن لڑے اس لیے ہم معاشرے کے اچھے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ چل سکتا ہے ہمارے ڈیسپلن میں چل سکتا ہو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ لڑے ہمارے نام سے اور وہ کہے کہ صاحب میری مرضی جو میں چاہوں کروں تو یہ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال سے تو اس سے شاید ایک تھوڑا تھا وہ بھی ایک انصر جائے گا کہ شاید آپ نے پیسے لے کے ٹکٹ دیا یہ تو ہر پارٹی میں تقریبا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ کوئی نظام نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ کوئی بھی اچھا بندہ جس کے ساتھ لوگ چل سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لیڈ بھی کر سکتا ہے اور سرف بھی کر سکتا ہے لوگوں کو تو جماعت اسلامی کے دروازے الیکشن لڑنے کے لیے بھی اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں اب ظاہرے دس لوگ ہیں ان دس میں سے پھر وہ سیلیکشن کریں گے ہم کے کون سا آدمی جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ جس کو ہم لڑائیں گے تو اس کا الیکشن میں بینیفٹ بھی ہوگا ان ٹرمز آف ووڈ بھی اور اس کی صلاحیت سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا تو یہ ہم نے کیا ہے شہر میں اور ہم نے آوٹ آف جماعت اسلامی بہت معقول تعداد میں لوگوں کو وہ اس مرتبہ ٹکٹ دیئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا تجربہ اچھا ثابت ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کے اندر جو ایک پینٹریشن ہے تو وہ ہر دو سطح پر ہے اوپر کی سطح پر ہماری کیمپین ہے اور گراس روٹ لیول پر ہمارا کام ہے اور اس طرح کے لوگوں کو اسے ساتھ ملایا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے چلے دو چیزیں پوچھتے ہیں اور آپ بھی لڑ سکتے ہیں میں کس سے لڑوں گا بھائی نہیں نہیں الیکشن کنٹس کر سکتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ابھی ابھی ایک نیوز چلی کہ آپ نے جو نا دیر علی اور تابیش کو ایک کروڑ اسی لاکھ روپے دیئے کہنا میرا یہ تھا کہ آپ لوگ مجھ سے کونٹیک کر لیتے ہیں دو ستے بہت سلستے میں کروا لیتے ہیں لیکن پھر وہ پھر آپ اپنی بھی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں پارٹیاں جن کا پورا یعنی جنہوں نے بیس بیس سال پہتیس پہتیس سال میڈیا پر قبضہ کر کے انجوائے کیا ہے وہ پارٹیاں جو سوشل میڈیا کی بیٹاج بادشاہ کہلاتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گورنمنٹس کے وسائل استعمال کر کے پورا سیٹ اپ بنایا ہے اور عربوں روپے کے بجٹ رکھے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے سے پارٹیاں چلائیں ہیں ہے نا میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے چارانے ان کو برداشت نہیں ہو رہے اور ہم نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی سر یہ سسٹم کہہ جائے مطلب اتنی زیادہ کیمپین اتنی زیادہ ہیمبرنگ چاہے وہ سوشل میڈیا پر چلے سوشل میڈیا کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کچھ مطلب فری میں بھی ہو سکتا ہے وہ شیئرنگ پر ہوتا ہے دس کانٹینٹ بن جاتا سب کچھ ہو جاتا ہے پٹ یہ جو بینرز بینرز یہ سب کا تو خرچہ تو ہوگا نہیں خرچہ ہوتا ہے خرچہ کیوں نہیں ہوتا بلکہ خرچہ تو بہت بڑھ گیا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے کارکن یہ خرچہ کرتے ہیں کس طرح جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے جماعت اسلامی میں دیکھیں یہ بینرز آپ پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت ایج مل کیا رہا ہے اگر ہم صرف الیکشن میں طلوع ہوتے ہیں نا اور یا مینڈکوں کی برزاتی مینڈکوں کی طرح الیکشن میں نمودار ہوتے تو یہ سارے لوگ ہمیں ریجک کر دیتے کوئی نہیں کہتا حل سے بھی جماعت اسلامی یہ ہوا ہی ہے کہ یہ بینر لوگوں کو پانچ سال سے نظر آ رہے ہیں چھ سال سے نظر آ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا الیکٹرک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نادرہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ایشیوز ہیں ان پر اگر کوئی آواز ہے تو وہ جماعت اسلامی کی ہے اور ان میں سے بہت سارے مسئلوں کو ہم نے اپنی جدو جہود سے ریزولف بھی کروایا ہے آپ دیکھیں بہریہ ٹاؤن کے عربوں پر لوگوں کو واپس دلوائے تو کروا دیتی ہیں نا یہ حکومتیں کسی کے پاس چودہ قومی سمبلی کی سیٹے تھیں کسی کے پاس چار تھی کسی کے پاس تین تھی کسی کے پاس اکیس ایم پی اے تھے کسی کے پاس سیس ایم پی اے تھے تو ان کے دفتروں سے ریلیف کیوں نہیں ملا لوگوں کو بہریہ ٹاؤن والوں نے ان پیسے واپس کیوں نہیں کیے سوال پیدا ہوتا ہے نا اس لیے کہ یہ کریکٹر ہیں یہ کریڈیبلیٹی ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ایشیو کو ٹیک اپ کیا ان کو بات کرنی پڑی ہمارے پاس آنا پڑا ہم سے معاہدہ کرنا پڑا اس معاہدے کے مطابق لوگوں کو ریلیف دینا پڑا ابھی بہت سارا مسئلہ باقی ہے اور اس کے لیے ہم بلکل یہ پورا کنسن رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پورا ریزولف کرائیں گے انشاءاللہ سب کا حق دلوائیں گے نادرہ میں شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے بھائی آپ کو یاد ہے مبین پتہ نہیں کتنا آپ کو یاد ہوگا اب آپ سے آپ کی عمر پتہ چل جائے گی کہ ایک زمانے میں یہاں پر جو بنیادی نعرے لگتے تھے وہ نعرے کیا تھے کہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے اور مہاجروں کو پانچوی قومیت بننا چاہیے شناخ ملنی چاہیے اور محصورین کو واپس لانا ہے اور ٹی وی اور وی سی آر بیچو اسلاح خریدو یہ نعرے کراچی کی درو دیوار پر لگے ہوتے تھے یہ مطلب لیٹ ایٹیز میں لگے ہیں لیٹ ایٹیز کراچی ایدرباد ہم تو ظاہرے اس وقت میٹرکس نائن ٹین کلاس میں تھا میں اس وقت تو اس وقت ہم بھی اپنے نعرے دیکھتے تھے اور ہمارے ذہنوں پر ظاہرے اس کا اثر ہوتا تھا یہ ہے کیا چکر تو شناخ کی بات کی گئی آپ مجھے بتائیں کہ وہ پاکستانی جنہوں نے دو ہجرتیں کی پہلے وہ آئے یہاں پر بنگلہ یعنی مشرقی پاکستان میں بہار سے اور مختلف آبادیوں سے اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے ہجرت کی پاکستان پہنچے جب بنگلہ دیش بنا اور ایک بہت بڑی سادش ہوئی دو ہجرتیں کرنے والوں کو اتنے بھاری منڈیٹ نے شناختی کارٹ تک نہیں دیا وہ ماجروں کو شناخت کیا دیتے آپ بتائیں مجھے اور ہماری جو شناخت بن گئی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا نا بہت بڑا ہینڈ ہو گیا ہمارے ساتھ ہینڈ لینگویج ہے ہینڈ لینگویج ہے نا ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بھی اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی نے کروایا آپ کو پتا ہے تقریبا کم از کم اگر میں بتاؤں نا تو پچاس لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو متاثر ہو رہے تھے اس پوری ایس او پی سے جس میں بیہاریوں کے پختونوں کی کچھ خبائلی علاقے تھے ان کے بنگلہ بولنے والے پاکستانیوں کے شناختی کارٹ نہیں بنتے تھے ہم نے اس ایس او پی کو تبدیل کروایا اپنی کمیٹمنٹ سے اب بنتے ہیں تر ساتھ الحمدللہ ابھی تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا جائز کام ہے چیلنج کرتا ہوں آپ جائیں نادرہ کے دفتر میں کوئی جائز کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے رشوت مانگتا ہے کوئی کام کرتا ہے آپ بولیں جماعت اسلامی کی طرف سے آئے ہوں آپ کا کام نہیں ہوں مجھے بتائیے انشاءاللہ تعالی 99% آپ صرف نام استعمال کریں گے آپ کا نا جائز کام نہیں جائز کام نہیں تو فون نام چلتا روک نہیں سکتا نہیں اس لیے کہ نام کمایا ہے سر محنت کے ذریعے سے اور اپنے لوگوں کی قربانیوں کے ذریعے سے ایسے تھوڑی نام بن جاتا ہے تو ہماری کوئی ٹیرر تھوڑی ہے کوئی بدماشی تھوڑی ہے کہ بھئی کوئی مار دیں گے ہم کسی کو قتل کر دیں گے اللہ کا شکر ہے یہ نام ہم نے اپنی جد و جوز سے کمائے اور اگر پھر بھی نہیں کرے تو ہمارے داروں نورے قا جائیے انشاءاللہ ہم وہاں سے کروا دیں گے اچھا ایک بار بتایا یہ جو 88 میں آپ نے دیکھا فاروق ستار میئر بنے کراچی گیا 87 میں 87 کلیٹ تھا اس میں تو میں پیدا ہوا تھا اچھا اچھا تو میں کاؤنٹ کرو اچھا اچھا اب ہمار پتا جل گئی پتا جل گئی اچھا تو میرا یہ کہنا تھا کہ اس میں بھی آپ اپوزیشن میں آپ لوگ تھے ان کے جو کامپنیشن میں تھے تو وجہ کیا بنی تب تو میرا خیال سے یہ بوری یہ والا کلچر نہیں تھا شاید اصل میں دیکھیں یہ بات ماننے کی ہے یہ ہے پرانی بات لیکن بات ہے ماننے کی اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی دیکھیں ایک تو جماعت اسلامی جو ہے نا اتنی پاپولر ہو کر کہ جس میں سب لوگ جو ہیں وہ جماعت کی طرف آ جائیں جس طرح امکیم کو سپورٹ ملی کبھی بھی نہیں رہی اس شہر میں یہ تاثر ہے چونکہ ہمارے میر افغانی صاحب دو مرتبہ میر بنے وہ میر بھی بنے بہت چھوٹی اکثریت تھی ان کے پاس جب سات سیٹیں ایک کراچی میں تھی نا اس کے بعد جو جماعت اسلامی یہاں کی ایک بڑی سٹرانگ جماعت تھے ڈیپ روٹڈ جماعت تھے خدمت کرنے والی جماعت تھے اس لیے اس کا نام تھا پھر چیلنج کرتی تھی ہر جگہ پہ ہر جگہ موجود ہوتی تھی تو امکیم کی جو بننے کے اسباب تھے اس میں ہوا یہ کہ کچھ محرومیاں موجود تھیں ان محرومیاں پہ جماعت اسلامی بات کرتی تھی لیکن وہ محرومیاں پتی چلی گئیں پھر مارشاللہوں کا زمانہ تھا تو آواز زیادہ اٹھتی بھی نہیں تھی تو جب جبر کا معاول ہوتا ہے تو اس میں چیزیں پتی رہتی ہیں پتی رہتی ہیں اور لاوہ اقدم سے پھٹا ہے امکیم کے کیس میں صرف یہ لاوہ ہی نہیں پھٹا بلکہ پھر اس کو ایک خاص قسم کا رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی کچھ محرومیاں تھیں کچھ مسائل تھے اور اس پر امکیم نے اس پر آواز دی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے نجات دہیندہ بن جائیں گے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن انفورچنٹلی وہ پورا کا پورا جو معاملہ تھا وہ کسی اور رخ کے اوپر چلا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو میں یہ مانتا ہوں کہ ابتدائی طور پر جو امکیم کو ووٹ ملے تھے وہ ملے تھے اور لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور لوگوں نے اپنے جوان دیئے تھے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور بالکل ان کی ایک یلغار تھی لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے میں انہوں نے لوگوں کو مایوس کرنا شروع کر دیا تھا پھر ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ڈالنا نہیں چاہتی تھی لیکن زبردستی ان سے ڈلوا لیا جاتا تھا وہ بھی زمانہ آیا جہا ہم نے اربن فیوٹلزم کہتے ہیں اس کو شہری جاگرداری وہ نظام بھی ہم نے دیکھا کہ شہر ہونے کے باوجود لوگ خوف سے ڈرے سے میں رہتے تھے اور بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے بڑا خراب دور کراچی کے اوپر سے گزرا ہے اس لیے اب کراچی متحمل نہیں ہو سکتا مزید کسی لسانی نعرے کے یا کسی تقسیم کے یا فرق بازی کے اب تو سب کو مل کر چلنا ہوگا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تب ہی مسئلہ آل ہوگا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میئر الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ تمام جماعتوں سے آپ مل کے آپ مطلب کراچی کے لیے سوچیں گے یا تو وہی سریعہ آپ کی بگردن میں ہوگا جو کہ بیتے مجھے تو نظر نہیں آرہا میں بیتے ہی کہہ رہا ہوں برا نہیں مان جائے گا نہیں میرے خیال ہے یہ سریعہ ہم لوگوں کی مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں ہے نہیں لگ نہیں سکتا ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کام کر سکے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ نعمت صاحب بنے تھے نا میر تو انہوں نے بہت سٹرونگ لی یہ بات کہی کہ یار اب میں جب مہر بناوں نا میں تو میں سب کا مہر ہوں میں پورے شہر کے جتنی بھی اس وقت آبادی تھی اس آبادی کا مہر ہوں اور ہم میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس یوسی میں کام ہوگا اور یوسی میں کام نہیں ہوگا یہ ساری یوسیاں میری ہیں سارے ٹاؤن میرے ہیں پورا شہر میرا ہے چاہے ہم وہاں سے اپوزیشنی کیوں نہ اپوزیشنی کیوں نہ اور یہ میں بالکل کھلے دل سے آج بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر جماعت اسلامی کو عزت دی اور لوگوں نے منڈیٹ دیا اور جماعت اسلامی کا مہر بنا تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے شہری کی حیثیت سے ہاں اگر دیکھیں ایک سیاسی مخالفت ہے وہ تو رہے گی اس میں تو بلکہ ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس علاقے میں کام اس لیے نہیں کریں گے کہ اس علاقے میں ووٹ نہیں ڈالا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں ہی ہمیں اور بڑے مزید کی بات باتا ہے 28 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہے اب بتا ہے 28 تاریخ کو ایک اور کیا بڑی چیز ہے 28 اگست کو یاد کر لیں انڈیا پاکستان کا میچ ہے آہ اچھا اچھا لیکن وہ تو اسکرین لگانے کا انتظام ہے اس کا حل کیا ہے اسکرین کا حل کس کے بعد ہے اللہ نے چاہا تو اسی اسکرین پر نتائج بھی آ رہے ہوں گے جب اور کے درمیان وقفہ ہوگا اچھا دیکھیں ایک تاثر ملتا ہے نا جماعت اسلامی سے ایک تو نام جماعت اسلامی تو بہت سارے جو لیفٹیز ہیں ان کو کیسے آپ سیٹسفائے کریں گے کہ بھائی سب ہوسکرے اگر آپ لوگ آیا تھے ایسا تو نہیں مجھے بھی ٹکنوں سے اوپر چلوار پین گے میں کونٹنٹ منا رہا ٹکنوں سے اوپر چلوار پین گے ایسا تو نہیں ہوگا پیچھے سے ڈنڈے آئیں گے جماعت اسلامی نا دیکھیں جماعت اسلامی اسلام کو ریپیزنٹ کرتی ہے کسی فرقے مسلک یا دین کے کسی چھوٹے سے جزت کو نہیں کرتی یہ ایک ایک اسلام اسلام کو ریپیزنٹ کرنے کا مطلب ہے عدل اور انصاف عدل اور انصاف اسلام کو ریپیزنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ تدریج کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنا اسلامی حکومت آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر حکومت پوری کی پوری بھی آ جائے کہ باز جناب اب ماردار شروع ہو جائے گی قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اسلامی حکومت سب سے پہلے ریسپانسیبل ہوتی ہے پھر جا کر وہ چیزوں کو نافذ کرتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے وہ نہ لوگوں کو کھانا دے نہ روٹی دے نہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیو دے اور کہے کہ جناب چوروں کے ہاتھ کریں گے تو یہ تو ظاہر ہے الٹا کام ہو جائے گا پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو وہ تمام چیزیں پروائیڈ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ ماحول دے جس میں لوگوں کے لئے چوریاں کرنا مشکل ہو جائے جس پہ جو ہے وہ آسانی جو حلال ہے وہ آسان ہو جائے حرام مشکل ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی سزاؤں کا نفاظ ہوتا ہے پھر بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو سزا دو تاکہ اس کے نتیجے میں دوسروں کو نصیحت ہو یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزاؤں سے کام شروع ہوتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا کر دی گئی ہے جماعت اسلامی اس اسلام کو ریپیزنٹ کرتی ہے جو اسلام ہے فرقبازی پہ ہم یقین نہیں رکھتے اور ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دیں یا ہم دین میں دیکھیں ترجیحات ہوتی ہیں اب ٹخنوں سے اوپر شلوار کا ہونا یا ٹوپی کا ہونا اور ڈاڑی کی پیمائش ہونا یہ سب علامات ہیں لیکن اسلام کے جو بنیادیں ہیں جو اصول ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور اس میں تو اختلاف بھی ہوتا ہے کتنا اوچھا ہونا چاہیے کتنا نیچے ہونا چاہیے ڈاڑی کتنی بڑی ہونی چاہیے کتنی چھوٹی ہونی چاہیے تو اس اختلاف کا تو فائدہ اٹھا کر یہ اختلاف کو جو ہے وہ رحمت بنا کر لوگ جو ہیں وہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہر طرح سے حمل کرتے ہیں بجاہ اس کے کہ اس کو آپ کمزوری بنا لیں اور اسی پہ پورا اسلام لے آئیں تو جماعت اسلامی اسلام کو رپیزنٹ نہیں کر دی اور جہاں تک لیفٹیوں جس کو آپ کہہ رہے نا وہ لیف ریف کچھ بھی نہیں ہے اب اس وقت اصل میں خامقہ کی اسطلاح ہیں لیفٹ ایک زمانے میں کمونیسٹوں کو کہا جاتا تھا یا سوشلسٹ ناصر کو کہا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا کہانی مگ گئی ہے وہ اب تو یہاں پر لیفٹ رائٹ کی نہیں میں تو بار بار کہتا ہوں یہاں تو رائٹ اور روم کی جنگ ہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے تو جماعت اسلامی سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسلام کے اصولوں کی مطابق کام کرنا چاہتے ہیں جس میں عدل ہے انصاف ہے تمام شہریوں کو ایک جیسا سمجھنا ہے اور اگر جماعت اسلامی کو جہاں بھی آج تک کسی بھی جگہ پر کوئی اختیار ملا ہے اقتدار ملا ہے تو ہم نے کبھی بھی لوگوں کے اندر تقسیم نہیں پیدا کی اور سب کو ریلیف پہنچایا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہی پتا چلا کہیں کونسٹ ہو رہا پھر پی جیسے پہنچ گا ہے بند کر آؤ کونسٹ ایسا ہوتا نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ورڈ دے رہے ہیں بلدی آتی انتخابات کے لیے اور میر بنا رہے ہیں اتنے کھڑے پہلے ہی موجود ہیں تو اب یہاں یہ میں کھڑے دیکھوں گا کہ میں دیکھوں گا کہ کہاں پر کون کیا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے لگوں اچھا بیسے دیکھے جائے جنید اکرم کو آپ جانتے ہوں گے جنید دوست ہے بڑا اچھا تو وہ اکثر وہ گھوم رہا ہوتا ہے مطلب ٹور پہ ہوتا ہے کھڑی کیوں رہا ہوتا ہے آپ پتہ اس کا ٹور کس طرح وہ ارگنائز کرتا ہے کہ فلانا جگہ پہ کانسٹ ہے یو ٹو کا یا فلان اس کا یا اس کا کانسٹ وہ کانسٹ کے لحاظ سے اپنا پورا ٹرپ لین کرتا ہے مطلب یہ اس طرح کی چیزیں یا دوسری جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ ٹوریزم کو بڑا سپورٹ کرتی ہے اب آپ خود سوچیں ایک جگہ کانسٹ ہو رہا ہے یورپ میں پورا ٹوریزم مطلب اس سے پروموٹ ہو رہا ہے اس سے لوگ جا رہے ہیں وہاں خالی کانسٹ رہترینٹ کرنے کے لیے میں اب ایک چھوٹی چی مصال دے رہا ہوں اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ ہمارے کراچی میں کبھی ہم ٹوریزم والی بات کریں گے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھانے کو چار بندے بیٹھ کے چاہے بے بیٹھ جاتے ہیں نہیں نہیں اس کے لئے ہمارے پورٹ ہو جہاں پر جو ہے وہ اتنا اچھا ہمارا ساحل ہے اور یہ ساحل بہت آگے تک چلا جاتا ہے بلوجستان کا بھی اس پر پورا اتنا حصہ جاتا ہے بڑے اچھے اچھے ہمارے پاس جگہیں موجود ہیں ہم ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں اور دیکھو صرف کنسرٹ کر کے ہی تو لوگوں کو نہیں بلائے جا سکتا انسان صرف ناچ گانے کے نام پر یہ میں نے اپنے شوق کی بھرد کی آپ دلو نہیں لے رہے گا دیکھو متبادل اگر آپ اچھا دیں گے اچھی صحت من تفریح دیں گے تو لوگ پھر خود یہ کہیں گے کہ یہ کنسرٹ چھوڑو پھر اس جگہ جاؤ جہاں ہم اپنی پوری فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا میرے لئے وہ پریبلیج چیز ہے کہ میں اگر واک کروں یہاں پر آپ کو یہ پسند دیں تو بھائی واک کے مواقع فرام کریں ہم جو ہیں وہ شاپنگ ہوا دی ہے یہاں تو اب آپ مجھے بتائیں نا بجائے اس کے کہ ہم وہ چیزیں فرام کریں ہم نون ایشیوز کے اندر علج جائیں یہ مناسب نہیں اس لئے دیکھیں اسلام سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر حرام چیز کو بھی حلال قرار دے دیں ہم تو اس پر قائم رہیں گے ٹھیک ہے نا لیکن یہ نہیں ہوگا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم حلال کو حرام قرار دے دیں اور حرام کو حلال کر دیں اور دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کا کنڈک کیسا ہے ہمارے پاس یہ کوئی طاقت نہیں جب تک کہ ریاست اور حکومت کی طاقت کسی کے پاس نہ ہو کہ زبردستی اپنی مرضی کی چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ لابو کرتے چلے جائیں ایک تدریج کی عمل کے ساتھ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور دیکھیں اب جو میڈیا ہے اس وقت جو الیکٹرونک میڈیا ہے جو پرنٹ میڈیا تھا یا ہے یا جو اب دنیا میں جو دیولپمنٹ میڈیا کے اس میں آ رہی ہیں تو آپ کے خیال میں کہ دنیا میں جو مسلم سکولرز ہیں اس پر کام نہیں کر رہے بجائے اس کے ان میڈیاز کو کلیتاً مسترد کر دیں اور کہیں سب حرام ہیں بجائے اس کے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں سہتمند تفریح کو پروموٹ کرنے کا طریقہ نکال لیں اور لوگوں نے نکالا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اسی پوائنٹ اف یو کی حامل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کلیتاً کسی چیز کو مسترد کر دیں آپ سہتمند جائز تفریح بھی تو پیدا کر سکتے ہیں ہم اس کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ آپ وہ کام کریں کہ جس میں آپ غیر ضروری طور پر لڑنے بڑھنے کی طرف آمادہ ہو جائیں چلے بہت بہت شکریہ آپ کا اور بڑا اچھا لگا مجھے سیشن بڑا لائٹ لائٹ موڈ میں تھے اور میں چھاؤں گا کہ اسی طرح لائٹ موڈ میں رہے نہیں نکلے گی مکھی یہ چلتے ہوئے میں تھوڑا سا سر یہ مکھیوں کے لاج کیا ہے آپ کے پاس یہ بارش کے پاس یہ دے کہ مکھی بگڑڑے بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب آپ کا ہر جگہ آپ کا ہی نام ہے جہاں کئی بھی حل ہم بولتے ہیں حل کا ہے تو حل آپ کو جواب جماعت اسلامی یہ کیمپین جس نے بھی چلائی ہے اس کو سلام ہے جو بھی آپ کو سوشل میڈیا آپ کو بتاؤں یہ جو ہماری پوری کیمپین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون کونسی ایجنسی ہائر کی ہیں میڈیا کی ٹوٹلی انہاوکس ہے انہاوکس ہمارے اپنے کارکونے یہ لڑکے کہا تھے اتنے ٹائم سے یہ لڑکے ہوتے ہیں موجود دیکھیں دماغ آپ چلائے ان کا دماغ تو چل رہا تھا اصل میں دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے سے آپ معاول وہ گرم کر دیں اور لوگ اس طرف چل پڑیں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے جب تک آپ فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہوں گے آپ ایشوز کو ہائلائٹ نہیں کر رہے ہوں گے آپ کی جد و جود اس کی پش پر نہیں کڑی ہوگی آپ کی کوئی سوشل میڈیا کیمپین اوپر نہیں اٹھ سکتی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب یہ الیکشن ڈیلے ہوا تو بہت سارے لوگ اس میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے تو مطلب کافی کچھ کرنے کی کوشش تھی لیکن کلک نہیں ہو رہا اس کا سبب یہ کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچانک سے آپ طلوع ہوں اور سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں یہ ہماری محنت ہے برسوں کی کام ہے جس کے نتیجے میں یہ سوشل میڈیا کیمپین اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے اور اس نے ایک زبردست قسم کا افیکٹ ڈال دیا تو ہماری ٹیم ہے مجھے اس پر فخر ہے کہ جو روز سوچ رہی ہے روز ڈیلیور کر رہی ہے اور جب آپ چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راستے سو جاتا ہے پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی بڑی بن جاتی ہیں تو بس اب یہی چل رہا ہے حل صرف جماعت اسلامی چل رہا ہے حل صرف جماعت اسلامی مجھے بڑا اچھا لگا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بڑے چل بیٹھے رہے ہیں آپ کو کوئی ڈرنی تھا سکیورٹی کا ورنہ تو آج کل تو یوٹیوبرز کے پاس بھی گارڈز ہیں اور ان کے پاس بھی ویپنز ہیں بڑ میرے خلال سے آپ کی اور میری سیمیلیٹی ہے نہ ہمارے پر گارڈ ہیں نہ کوئی ہمارے پر گارڈ ہیں نہ کوئی ہمارے پر گارڈ ہیں بڑے چل ہم لوگ معاول میں بیٹھے ہیں یہ گارڈز اور یہ جو سکیورٹی ہوتی ہیں میں نے تو آج تک کسی کو اس کی وجہ سے بچتے ہوئے نہیں دیکھا بس اللہ کے اوپر ہی تبکل کرنا چاہیے مطلب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے لیکن بہرحال اس معاشرے کے اندر اگر ہم سب لوگ اس طرح سے ویپنز اور سکیورٹی کے ساتھ رہیں گے تو میں کسی رکھنے والے کو منع تو نہیں کرتا یہ تو تنقید تو نہیں کر رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر عوام کے اندر سینس آف انسکیورٹی بڑھتا چلا جائے گا اگر معاشرے کے وہ لوگ کہ جو عوام کو لیٹ کرتے ہیں وہ اگر پروٹوکول میں موبائلیں لے کر گھومیں گے تو پھر ہم عوام کو کیا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام سے ویسی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو جب آپ عوام کی طرح ہیں تو عوام کے ان سارے دکھوں کو فیس کرنا چاہیے جو عوام کرتے ہیں وہ بھی سینس آف انسکیورٹی میں رہتے ہیں اگر وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی چھینہ جھپتی ہو سکتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ عوام کا دکھ کیا ہے اگر ان کو گولی لگ سکتی ہے تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے بہرحال یہ مشکل بات ہے اور ایک اچھی چیز میں بتاؤں کافی ٹائم پہلے کے بات ہے میرے کیفے کے سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا اور میں پیچھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کون ہے پھر ابھی میری بات چل رہی تھی تو میں نے ایسی بوچھا کہ یار وہ میں میں accept نہیں کر با رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے کیونکہ وہ آگے گئے چلتے ہوئے گئے اور مہدی ٹاور کی طرف سے اور جا کے وہ اپنی ایک آئی تینگ سویفٹ یا کلٹس میں وہ جا کے بیٹھ گا تو ابھی پتا چلا کہ وہ حافظ نئیم تھے میں accept نہیں کر با رہا یار یہی بندہ ہے یا انہی جیسا کوئی دوسرا ہے تو یہ بڑا اچھا لگا اور اللہ کا بڑا کرم ہے ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں مناسب کھاتے پیتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں اس وقت ان حالات میں کسی میڈل کلاس آدمی کے لیے مناسب زندگی گزارنا آسان نہیں ہے بس عام لوگوں کی طرح ہی رہنا چاہیے اور عام لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے بس ابھی میں یہاں سے نکل کے بائیک پہ جا رہا ہوں یہ مجھے لگ رہا مجھ میں مار دیا نا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ سیشن پہلے ہونا تھا یہ بہت ظاہر تھی بات ہے آپ کی بھی مصروفیت تھی اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کبھی بارش ہو جاتی کبھی کچھ ہو جاتی آج ہم نکل ہی گئے کہ بارش بھیجے گی یا موگے دل پہ مت لے کسی گاڑی کے اچھے بڑی اور چھوٹی ہونے سے فرق نہیں پڑتا بندے بندے سے فرق پڑتا ہے بہت بہت اچھی گاڑیوں میں ریکر بھی عام آدمی ہوتا ہے اور بہت موٹر سائیکل پہ بھی بہت پہلے چلنے والوں کے ساتھ آؤ تو بھئی عوام کو یہ کہوں گا بھئی اب آرام ہے آگئے خوش یہ آپ پتہ نہیں کہاں سے ایک دم کومنٹس آیا تھا حافظ نعیم کو لے کر آجاؤ مطلب میں یہ محبت ہے میں آؤ بتا ہوں اللہ کا شکر ہے بڑا مزہ آرہا کہ لوگوں کی محبت بڑھتی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ایک قرض ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قابل کرے کہ ایک قرض ہم عدا کرسکے بھئی مجھے تو مزہ آرہا ہے بھٹ کیا کریں ہمارے پاس ٹائم بھی دیکھنا اور یہ چونکہ یہ کیمپین ان کی بہت ساری چل رہی ہیں کمیٹمنٹس بہت ساری ہیں تو ہمیں بھی ان سے اجازت لینے ہیں تو بہت بہت شکریہ حافظ صاحب بڑا مزہ آیا آئی ہوپ کہ اس دفعہ آپ پرفارم کریں جتنا ہم ہیمرنگ دیکھ رہے ہیں اور وہ ووٹرز میں کنبارڈ اور لوگ ووٹ ڈالنے جائیں بس یہ آپ کے ذریعے میں میسیج دوں گا ووٹ ڈالنے نکلے ہوئے گھر نہیں بیٹھے ہو رہا گھر بیٹھے رہو گے تو بس بیٹھے رہو گے اسی طرح سے دکھے کھاتے رہو انڈیا پاکیزان کا میچ بھی ہے نہیں ان سے صبح صبح ووٹ ڈال کے آجاؤ میں میچ دیکھتے رہو تو بھئی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگاؤ مجھے بڑا مزہ آیا تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی اپیسوڈ میں کوئی ان کا کوئی اپوزیشن کو بٹھاتے ہیں سامنے کمپیٹر کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا پلان ہے حافظ صاحب نے تمام پلانز بتا دی ہے چلیں جی ملتے ہیں پھر کسی اگلے اپیسوڈ میں مجھے دیجئے جوازت ڈرائیو آلاؤنگ with حافظ نایم صاحب چلیں جی